اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں تو ایت پاس پاس آ رہی ہے تو میں نے سوچا آپ کو میں پائی کی ریسیپی دے دوں بکڑے کے پائی کی بہت ہی ڈیلیشیوز اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چینی اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں کیا کہیں چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں اسے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے رات کو بھی پکنے کے لئے رکھ دیں دم پہ دم والی فلیم پہ تو یہ سائیڈ ہاتھ بھی پکتے نہیں تو یہ چھے بن جاتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی پائی میں نے لیا ہے ان کو اچھی طرح سے میں نے بوش کر لیا ہے وہ بوش کر کے دیکھیں میں نے باسکٹ میں رکھا گا انہیں انہیں میں ڈالتی ہوں پریشر ککر میں یہ دیکھیں جی اپنے سارے پائی کو میں نے پریشر ککر میں اس میں میں تین بڑے سائز کے پیاز جن کو دیکھیں میں نے بڑی بڑی کٹ لیا ہے اب میں اس میں یہ پیازے اٹ کر دوں گی اور اس میں دیکھیں جب میں لہسن اور ادرگ آپ چاہیں تو لہسن کی پیسٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے فریش لہسن ڈال دی ہے 2 ٹی بل سپون اور 2 ٹی بل سپون ہی میں نے ڈال دیا ہے ادرگ پیسٹ ایک ٹی سپون دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے سکھا دھنیا پاؤڈر اور واپ hair ڈال دیا ہے ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے واپ ٹی اسپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک بڑا چمچ میں نے واپ ٹی بل سپون میں اندہ منز اٹھ اور اڈ پی efficiently پاؤڈر اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی تین گلاس پانی ٹین گلاس پانی ڈال کہ پاندرہ منٹ کی کبھی سے لگ ہوں گی پاندرہ منٹ کی کبھی سے لگا ہوں گی پاندرہ منٹ میں ہمارے پائے ٹ Rivera دیکھے لگشتی اچھی سے کھولی ہے پریشے کوکر کو تو پائے تو بھی کچھے ہیں لیکن میں ایسی بناتی ہوں اپنے پائے یہاں سیدھی بھیگارہ کیونکہ یہ بلکل گل جائیں گے تو یہ تو اچھی طرح سے بھونے نہیں جائیں گے تو جب تک یہ چیزیں بھونی نہ نہ جائیں اچھی طرح سے تو ان کی ایک سمیل ہوتی ہے نا وہ نہیں جاتی تو اس میں میں ایک کپ اوئل ڈال دیا اب اسے اچھی طرح سے ہم بھونیں گے کم سے کم دس پندرہ میٹری سے ہم بھونتے جائیں گے جو مسالہ ہمارا سارا وہ بھی می پیاش ہو جائے گا پیاز میں جو میں ڈالے ہوئے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا اب کھڑا مسالہ گرم مسالہ ڈال دیا ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال ہے جس میں دو بڑی سینیمان سٹیک ہیں دارچینی دو بڑی علاچیں ہیں تھوڑی سی کالی مرچ ہے لونگ اور ڈھیرہ ہے میں نے وہ بھر کے اس میں ڈال دیا تو اس کو اچھی طرح سے ہم میں بھون رہی ہوں چمچ کی مدد سے لیکن میں یہ چمچ اپنا چینج کر لوں گی تو میں یہاں میں مجھے نمک کس میں کم لگ رہا ہے اس میں میں نے نمک کو ڈال دیا تو یہ دیکھیں جو میں نے چمچ اپنا چینج کر لیا میں نے اپنی یہ جو دوسرا چمچ ہے یہ پکر لیا اسے مسالہ میش ہو جائے گا اچھی طرح سے جو کہ ہم شوربہ جو بنائیں گے تو کوئی پیاز ہمارے لیدہ لیدہ سے نظر نہیں آئیں گے اسے ہمارے پیاز سارے میش ہو جائیں گے یہ دیکھیں جس کو اچھی طرح سے میں ہلاتی جا رہی ہوں اور بھونتی جا رہی ہوں تو اگر میری چینل پر جو جو نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں اور پریس دا بیل آئیکن بٹن اس پر جو اول والا ہوتا ہے اپشن اس کو ضرور کلک کیا کریں اس سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو یہ دیکھیں پائے اچھی طرح سے گھن چکی ہے میرے آج کا مصروفیت بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں اور مسالہ بھی دیکھ لیں آپ اس کا یہ دیکھیں میش ہو گیا اور مسالہ ساڑھا ہم سے یہ نہیں کی پیاز لید لید ہے تو اس میں دوبارہ سے پانی ڈالیں گے تو آپ چاہیں تو اسے دھمپے بھی پکا سکتے ہیں لیکن میں اسے دوبارہ سے ویسے لگا دوں گی پندرہ میٹ کی میں اپنے پائے کو ٹوٹل تھرٹی منٹ کی تیس منٹ کی ویسے لگاتی ہوں اس میں میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے اس میں گھرم سالہ پاوڈر ڈال دیا تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بھی سا لگائی تھی پوڑی پندرہ میٹ کی تو پائے ہمارے ڈن ہو گیا اور اس کو میں تھوڑی دیر سے کور کرنے کے لیے رکھتی ہوں چیک کر لیتی ہوں ہنج یہ سوفٹ ہو گیا ہوں یہاں تاکہ اس کا اوئل اوپر نکلا ہے تو اوئل میں نے آپ کو بتا دیا تھا میں نے ایک کپ اوئل ڈالا تھا اس میں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں گریوی بھی آپ اپنے حساب سے جتنی رکھنی ہو رکھ لیں نمک اس میں ٹیسٹ کر لیں اپنے حساب سے کم میں تو تھوڑ سا اور اٹ کر لیں تو چلے میں اسے سوف کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اسے سوف کر دیا ہے اوئل بڑا پیارہ نکلایا تھا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مزے دار اللہ کی شان بہت ہی مزے کے ٹیسٹی ڈیلیشیس ہمارے پائے ریڈی ہیں تو آپ اسے ضرور بنائیے گا ٹرائی کریے گا مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کیسے ل جگہ آپ کو میری یہ ریسیپی تو چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جلدی حاضر ہوں گے کسی بھی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ